اسلام علیکم کے ویسکر سائنسز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائپل مومنٹ کے اپلیکیشنز کے بارے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں ڈائپل مومنٹ کی ڈیفنیشن اس کا فارمولا یونٹس ریپریزنٹیشن اور ڈیفرنٹ مالیکیوز ان کے اندر اس کو ایویلویٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اپلیکیشنز میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی مدد سے ہم نیچر آف بانڈ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بانڈ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کوویلنٹ بانڈ جو کہ الیکٹرون کی شیرنگ سے بنتے ہیں اور دوسرا آئینک بانڈ جو کہ الیکٹرون کی ٹرانسفر سے بنتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بانڈ مکمل طور پر آئینک نہیں ہوتا اس میں کچھ تو کچھ کوویلنٹ کریکٹر بھی اگزیسٹ کر رہا ہوتا ہے سو یہ ڈیسین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کب ایک بانڈ کو ہم آئینک بانڈ کہیں گے اور کب ایک بانڈ کو کوویلنٹ بانڈ کہا جائے گا اس کے لیے کہ یہ ایک میتھڈ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور اس میں جو ایک میتھڈ ہم جانتے ہیں اس وقت ہم اس پر بات کرتے ہیں وہ ہے الیکٹرون نیگٹیوٹی ڈیفنس کا کہ جن دو ایٹمز نے بانڈ بنایا ہوا ہے ان کی الیکٹرون نیگٹیوٹی کے درمیان کتنا فرق ہے تو رول یہ بتاتا ہے کہ الیکٹرون نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس اگر 1.7 سے زیادہ ہوگا تو بانڈ آئینک بانڈ ہے اور اگر الیکٹرون نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس 1.7 سے کم ہوگا تو یہ بانڈ ایک کوویلنٹ بانڈ ہے لیکن اس رول کے اگینسٹ کئی ایک ایک ایکسپشنز ہمیں نظر آتی ہیں مثال کی طور پر ایچ ایف ہائیڈوجن فلورائٹ اس میں آپ دیکھیں کہ فلورین کی الیکٹرون نیگٹی 4.0 ہے ہائیڈوجن کی 2.2 ہے فو آنسر کیا آنا چاہیے 1.8 اور اقارنٹو تا رول it should be an آئینک بانڈ اسی طرح کئی اور ایکسپشنز بھی ہمیں نظر آتی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بانڈ آئینک بانڈ ہونا چاہیے لیکن وہ بانڈ کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائپل مومنٹ کی تو ڈائپل مومنٹ ایک ایسا کریٹریہ ہے جو ہمیں کلیرلی بتا دیتا ہے کہ یہ بانڈ جو ہے یہ کوویلنٹ ہے یا کہ آئینک ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار ہے ایک آسان سا فارمولا اور وہ فارمولا ہے پرسنٹیج آئینک کریکٹر کا پرسنٹیج آئینک کریکٹر کیسے ہم ملوم کریں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں ابزرگ ڈائپل مومنٹ ابزرگ ڈائپل مومنٹ ڈیوایڈ بائی کیلکولیٹڈ ڈائپل مومنٹ مرٹیپلائی بائی ون ہنڈرٹ یہ ابزرگ ڈائپل مومنٹ یہ ایکسپیرمنٹ سے ملوم کی جائے گا کیلکولیٹڈ ڈائپل مومنٹ یہ ہم فارمولا کی مدل سے ملوم کریں گے اور ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ کر کے ہم پرسنٹیج آئینک کریکٹر وہ نکال لیں گے اگر پرسنٹیج آئینک کریکٹر پرسنٹیج آئینک کریکٹر گلیٹر دن ففٹی پرسنٹ ہوگا ریمیمبر کہ ایسی فورت میں یہ آئینک بانڈ ہے اگر یہ پرسنٹیج آئینک کریکٹر لیس دن ففٹی پرسنٹ آتا ہے تو پھر یہ ایک کوویلنٹ بانڈ ہو کہلائے گا اس چیز کو ہمیں ایک ایسیمپل لیتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنا سا ڈیٹا ہمارے لیے بلکل کافی ہے یہاں پر دیکھیں ڈائیٹر مومنٹ بتایا گیا ہے 0.79 ڈیوائی اور یہ ابزرڈ ڈائیٹر مومنٹ کہلائے گا اور بانڈ لیت ہمیں بتایا گیا ہے ایچ بی آر کی یہ ہوتی ہے اب ہمیں اس سے ڈائیٹر مومنٹ کلکلیٹ کریں گے ڈائیٹر مومنٹ کا فارمولہ ہوتا ہے کیوں ملٹیپلائے بائے آر کیوں ملٹیپلائے بائے آر کیوں جو ہے وہ چارج کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور آر جو ہے یہ ڈیفٹنس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب چارج کتنا آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ایچ بی آر کے اندر یہاں پارشل نیگٹیب پارشل پوزیٹیب لیکن اس پارشل کی ویلیو کیا ہے ہم نہیں جانتے لہٰذا جب ہم کلکلیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو پیور بانڈ مانتے ہیں پیور چارج مانتے ہیں پیور چارج مانتے ہیں یعنی ہم اس کو پارشل بھی بلکہ نیگٹیب اور اس کو ہم سمپل پوزیٹیب مانتے ہیں تو اگر یہ نیگٹیب ہے یہ پوزیٹیب ہے تو آپ جس بھی چارج کی ویلیو یوز کرنا چاہتے ہیں تو چارج کی ویلیو چونکہ وہ یونٹ چارج ہے وان چارج ہے ٹو نہیں ہے تھری نہیں ہے جیسے کہ کچھ ایٹمز جو ہیں وہ دو الیکٹرون لوس کر دیتے ہیں کچھ دو الیکٹرون گیم کر لیتے ہیں تو ان پر 2 positive یا 2 negative چاہ جاتا ہے تو یہاں پہ تو ایک ہی electron involved ہو رہا ہے اس لیے ایک ہی positive اور ایک ہی negative ہے سو 1.62 multiply by 10 minus 19 multiply by r کی value ہمیں question میں بتائی گئی ہے 1.4 multiply by 10 minus 10 تو اس کو آپ حل کریں گے تو اس کا آنسر آجے گا ہمارے پاس 2.24 multiply by 10 trs power minus 29 note کریں distance کا unit ہے meter اور q 4 کا unit ہے pull up لیکن ہم نے اس کو ایک دوسرے unit میں convert کرنا ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ divide ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 1 divide is equal to 3.336 multiply by 10 trs power minus 30 meter coulomb اگر ہم اس unit اس conversion کو استعمال کریں گے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا آئے گا 2.24 multiply by 10 trs power minus 29 divided by 3.336 multiply by 10 trs power minus 30 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 6.72 divide ھائے گا تو اب ہم اس فارمولا کو یوز کرتے ہوئے % ionic collector مولوم کر لیں گے % ionic collector ہم کیا نکالتے ہیں note کریں % ionic collector is equal to the observed to calculated to moment multiply by 100 تو آپ دیکھیں 0.79 observed ہے calculate کیا ہے تو 6.72 آنا چاہیے multiply by 100 تو اس کا آنسر آئے گا ہمارے پاس 11.7% تو اس سے ہم اچھے طرح بنا کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ہم بلکل آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو bond ہے یہ کو ڈیویلڈ بانڈ ہے کیونکہ % آئن کی ایکٹر 50% سے کم ہے اس concept کو مزید clarify کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ ہم اس کو HF پر کیسے apply کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اس سے پہل جو criteria ہم نے بتایا ہے اس کے accordingly HF کو ایک ionic مالکل ہونا چاہیے لیکن کیونکہ ہمیں تریکہ آ چکا ہے تو q is equal to q multiply by r q کی value again HF میں آپ دیکھیں کہ bond formation کے لیے ایک electron involve ہوتا ہے لہٰذا ایک positive اور negative تو یہ کیا آئے گا charge ہمارے پاس 1.602 multiply by 10 ڈیویلیس پار minus 19 multiply by 0.917 multiply by 10 ڈیویلیس پار minus 10 اس کا انصار آتا ہے ہمارے پاس 1.469 multiply by 10 ڈیویلیس پار minus 29 اور یہ میٹر کولم یونٹ میں ہے اب اس کو ڈیویلیس ہم فیلم ورڈ کریں گے اسی method کے ذریعے سے اور وہ ہمارے پاس آ دے گا 4.4 ڈیویلیس ڈیویلیس ہم جانتے ہیں کہ پرسنٹیج آئین کریکٹر کا فارمولا ہمارے فرم نے لکھا ہو ہے تو ہم لکھیں گے پرسنٹیج آئین کریکٹر is equal to the observed ڈائپ مومنٹ جو ہمیں ایکسپیرمنٹ بتا رہی ہیں 1.90 calculation ڈائپ مومنٹ جو ہم نے calculation کر کے نکال اور اس میں ایک important جیس ہے یہ فرق کیوں آ رہا ہے فرق اس لئے آ رہا ہے کہ دراصل جو charges ہوتے وہ partial charges ہوتے ہیں لیکن جو کہ ہم partial charges کو experiment کے بغیر ملووب نہیں کر سکتے لہٰذا ہم اپنی calculation کرنے کے لیے simplify کرتے ہیں اور ہم اس partial charge کے بلائے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ iron character 100% 50% یا اس سے بھی کم ہے 4.4 x 100 تو اس کو حل کریں گے تو اس کا انصر آئے گا 43.2% تو یہ چیز بہت کلیرلی بتا رہی ہے کہ یہ 50% سے کم ہے so the bond should be a covalent bond تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہے وہاں پہ ڈائیٹو مومنٹ کا کریٹیریا کام کرتا ہے سو یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ ڈائیٹو مومنٹ کے مطلب سے ہم نیچر آف bond کو معلوم کر سکتے ہیں